مردوں کو نہ رونے کا حق ہے نہ ان کو اپنے احساس اور جذوات کا اظہار کرنے کا بچپن میں اگر بچہ روتا ہو اپنی ماں سے شکایت کرے تو اس کو یہ کہہ کے چھپ کرا دیا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں بوئیز ڈونٹ کھرائی مان اپ ہمارا پورا بچپن ہماری پوری زندگی اسی قسم کے فریزز کو سنتے ہوئے گزرتا ہے جہاں مردوں کی ٹریٹمنٹ اور عورتوں کے ٹریٹمنٹ میں فرق کیا جاتا ہے ایک ہی گھر میں اپنی بچوں کی پرورش اور بیٹوں کی پرورش میں فرق کیا جاتا ہے پھر جب یہی بچے بڑے ہو کر معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور بہت سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ان کی پرورش میں اور تربیت میں فرق نہ کیا ہوتا آج کے پروگرام میں ہم جس مسئلے پہ بات کریں گے وہ ہے منز منٹل ہیل یعنی کہ مردوں کو پیش آنے والی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے بارے میں اس وقت برطانیہ میں ہر چار میں سے ایک مرد کسی نہ کسی ذہنی کشمہ کشمہ مختلہ ہے لیکن مردوں کی مسائل کے اوپر بات کرنا بھی ہم نہیں ضروری سمجھتے آج اس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے وہ کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپیسٹ ہیں اور آج وہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں منجسٹر سے زبیر حسین السلام علیکم وesi اللہ علیکم السلام وآلیکم السلام شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اہم موضوع پہ بلایا بہت بہت بلائی جی سو بیرے تو جیسے کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ مردوں کی نصیات پر ہے اور وہ منٹل ہیلت ایشیوز جو کہ خاص طور پر صرف مرد حضرات سے ہی متعلق ہیں آپ پیس ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سی پرابلمز ہیں جو ان پائے جاتی ہیں بنسبت عورتوں کے پھرکل جیسے آپ نے ذکر کیا بھی کہ مردوں کے جذبات کے بارے میں اکثر ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس پر بہت کم دسکشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے جیسے مجھے تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں منٹل ہیلت میں کام کر رہا ہوں اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ریفررلز ہمیں بہت کم ہوتے ہیں یہ صرف صرف انگلین میں نہیں ورٹین میں نہیں یہ مشرقی سوسائٹی میں چلے جائیں مغربی ممالکوں میں چلے جائیں یہ سیم یہی چیز پائی جاتی ہے کہ مرد کم سامنے آتے ہیں اگر ان کو کوئی سائکولوجکل یا ذہنی مسئل ہو اور جو ان کے منٹل ہیلت کے پروبلمز ہوتے ہیں جو ذہنیوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ان کے جو علمات ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں عورتوں سے اور یہ بہت اہم اور بہت ضروری ٹوپک ہے کہ ہم آج اس کو پہ ہم تھوڑا سا اس پہ تفسر آ دیں کہ کتنی اہم یہ چیز ہے کتنا امپورٹنٹی چیز ہے کہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے سمجھنے میں کوششن کرنے پہ اس پہ سوال اٹھائیں اس پہ پورا سوچیں اس پہ پورا سا ریفلیکشن کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مرد سامنے نہیں آتے منٹل ہیلت کی ٹریٹمنٹ کے لیے جب ہم جسمانی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں ہوراں مرد آگے آتا تھے اگر ان کو ڈائیپیٹیز بلڈ پرشا ان کی ٹانگ ٹوچائے بازو ٹوچائے اس میں کوئی ججک نہیں ہوتی کہ ہمیں ٹریٹمنٹ لینے چاہیے لیکن جب مینٹل ہیلت یا ایموشن کے بارے میں بات آتی ہے ہوراں کوئی نہ کوئی مسئلہ کرا ہوئی تھا اور اس کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑا سا اس کے گہرائی تک پہنچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے اکثر دیکھا جائے مینٹل ہیلت کیسے میں جیسے میں نے ذکر کیا منز کے ریفئرل بہت کم آتے ہیں اور جب آتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے جو ریفئرل ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ زیادہ بیمار ہو چکے ہیں گافے عرصے سے وہ اپنے مینٹل ہیلت سے لڑ رہے ہیں اور اب وہ کرائیسی سٹیٹ گیا تو سویسائیڈ کے سٹیج تک چلے جاتے ہیں اس ٹیٹسٹکز ہمیں یہ دکھاتا بھی ہے کہ سٹیٹسٹکلی مردوں میں سویسائیڈ زیادہ ہے عورتوں کے کمپیریشن میں اور دوبارہ یہی چیز یہاں سے ہی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ مرد سامنے نہیں آتے یہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کی جاتی اور ہم تھرپیسٹ ہو کے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی فیملی سیٹنگ میں ایسا کوئی مسئلہ ہے کلچرلی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیریئر کریئٹ ہو جاتا ہے کہ مرد اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے جیسے کہ آپ نے کہا زبیر کہ مردوں میں بھی نفسیاتی امراض اسی طرح سے ہے جیسے کہ عورتوں میں ہے اور یہ جو شرعہ ہے سوسائیڈ کی خودخوشی کی یہ مردوں میں زیادہ ہے تو یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ سٹیٹسٹکس کے جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں دیپریشن کی جو مطلب دیول ہے وہ زیادہ ہے مردوں کے بنیزمت تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مردوں میں خودخوشی کی شرعہ زادہ ہے جیسے آپ نے شو کے آگاز میں ذکر کیا کہ بچپن سے ہمیں سکھا رہا جاتا ہے مرد اپنا جذبات ظاہر نہیں کرتے اور وہ ایک بنی ہوئی چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد کو مرد بننا چاہیے مرد اپنے درد کمزوری اپنی ایسی نفسیاتی کوئی جذباتی مسئلہ ظاہر نہیں کرتا اور اس کے پیچھے یہی اکمہت ہوا ہوتا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہے اور کافی ایسے کلچرز ہوتے صرف یہ نہیں کہ پاکستانی سوسائیٹی میں ہوتا ہے ویس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا یہ ایک فیمنیم قوالیٹی ہوتی یہ ایک فیمنیم ایک عورتیں کرتے ہیں اب خود سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے ایک ایک ایگزیمپل لے لیں جب ایک لڑکی جوان ہوتی ہے اس کی ماں پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے مجھے اپنی بیٹی کو سمجھانا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے کیسے اپنا لباس دروست کرنا ہے نہ محروم کے سامنے میں آپ کو اپنے آپ کو کیسے پیش لیکن جب لڑکا جوان ہو جاتا ہے اس ٹوپک پہ ہم بات نہیں کرتا کہ اب اس کی تربیت سے ایسی ہوگی اب اس کو اپنے آپ کو کیسے کرنا چاہیے ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں بچپن سے ہم موویز ایسی دیکھتے ہیں کہ مرد کو ہمیشہ ایک میسکلین انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ بہت راف اپنے آپ کو پیش کرتا ہے مسلس اس کے ہوتے ہیں وہ اپنے کوئی جذبات ظاہر نہیں اور جب عورتوں کی بات آتی ہے ہم یہی دیکھتے ہیں عورت روتی ہے اپنے جذبات زیادہ بیان کرتی ہے اور مرد اگر اپنے جذبات اس طرح سے بیان کیا جائے اس پہ تومک لگائی جاتی ہے کہ یہ عورتوں کی طرح بہت کر رہا ہے اس میں کوئی کمزوری ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے اور آپ یہی ایگزیمپل لے لیں ہمارے معایشلے میں بارے میں کہ فرض کریں کسی لڑکی نے پردہ کیا ہو وہ ہجاب کیا ہو اس کا ہجاب یہ پردہ تھوڑا سا ٹیرہ ہو جائے اس کے ایک دو بال نظر آ جائیں اور ہمارا یہی آٹومیٹک ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہم اس کے سوال اٹھائیں ہم اس کو کہیں کہ آپ اپنا ہجاب کس کریں ایسے پہنے ویسے پہنے لیکن مردوں کے لئے مردوں کے جذبات مردوں کے تربیت کے بارے میں اس حد تک ہم نہیں توجہ دیتے ہیں اکثر یہ سوچ جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ کم سے کم ہمیں بڑے بنا لیں گے ان کے بہت سٹرنٹ ہوگی بہت سٹرنگ ہوگی لیکن یہی چیز ایک کمزوری بن جاتی ہے بات میں اور یہ بہت بڑی قیمت ہم درنی پڑتی ہے جب مینٹل ہلک کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تیسری بات یہ اب آپ دیکھیں کہ اکثر جب ہماری سوسائیٹی میں جب ہم سوشل آئیز کرتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں جو ٹوپچ جن موضوع پہ بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں جو مردوں کی موضوع چلتی ہے اور عورتوں کی موضوع چلتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہیں اکثر عورتیں بیان کر لیتی ہیں آسانی سے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے یہ دکھ ہے یہ تکلیف ہے اور اب میں سٹیڈیو ٹائپ نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن اکثر دیکھا چاہتا ہے مردوں کے جو ٹوپک چلتے ہیں وہ جذباتوں سے ہٹ کے چلتے ہیں یا وہ کسی کام کے بارے ہو گیا اپنے جوب کے بارے میں امپلوئیمنٹ کے بارے میں گھر کے کسی ریپیر کے بارے میں کوئی ٹوٹھوٹ ہو گئی گھر میں اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے وہ ایک بلکل مختلف ٹوپک چلتی ہے اور ایک ججگس ہی محسوس ہوتی ہے مردوں کے کہ ہم اپنی جذبات ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے بولیں اکثر کہا چاہتا ہے کہ عورت رو کے دکھا لیتی ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے لیکن وہ ایک چیز بیان نہیں کرتا اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجواتیں ہیں کہ کیوں نہیں وہ کر سکتا اپنے یہ پریشانی بیان صحیح یہاں پہ بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں جیسے کہ اپنے بات کی سٹیریو ٹائپس کی کہ ہمارے معاشرے میں جو جنڈر رولز اسائن کیا جاتے ہیں ان میں بہت سارے سٹیگما زٹاچ ہیں جیسے لڑکیوں کو بچپن سے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کس طرح سے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے بات کرنی ہے لیکن جہاں پہ اپنے بیٹوں کی پرورش کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اور عورت کی اوپر بھی ذمہ داریاں آئیں لیکن جیسے ہم نے بات کی ہجاب کی کہ قرآن میں جیسے کہ ذکر ہے کہ lower down your gaze and guard your modesty تو یہ آیت جس طرح سے عورتوں پہ لاغو ہوتی اسی طرح مردوں پہ بھی لاغو ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عورتوں پہ جو سختی کرتے ہیں وہ سختی ہم مردوں پہ اپنے بیٹوں پہ نہیں کرتے ہیں اور پھر آگے جا کہ یہی لیکن زیادہ تو جو کرائمز کمٹ ہوتے ہیں یا زیادہ تو تعداد جیلوں میں جو ہے وہ مردوں کی ہی ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو اکثر ہمیں دیکھا جائے جائے ہیں کہ بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ زیادہ توجہ ہم اپنی بیٹوں پہ اور عورتوں پہ تھے حالانکہ مذہب کے حوالے سے وہ چیز ہم دونوں پہ ناصل ہے اور لاغو بھی ہے مردوں پہ اور عورتوں پہ لیکن زیادہ توجہ لڑکیوں پہ دی جاتی ہے مردوں کے حوالے سے آپ بالکل صحیح کریں سٹیٹسٹیکلی اگر آپ دیکھیں کون سے کرائمز زیادہ کمٹ کیے جاتے ہیں مردوں کے حوالے سے وہ زیادہ وائیڈنس کے ہوتے ہیں ڈیمیسٹی ہو جاتے ہیں اور ڈرگز اور ایکوہول کے ریلیٹر بھی بھی زیادہ کرائمز مردوں کے ہوتے ہیں سٹیٹسٹیکلی وہ زیادہ مردوں پہ زائد ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ایک بہت اہم یہ وجہ ہوتی ہے کہ اکثر جب مرد کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ پروپلم اس کا سامنے آ جاتا ہے مرد کو یہ نہیں ہی بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس جذبات کو ہم اس فیلنگ کو ہم اس یہ جو ذہنی پروپلم میرا چل رہا ہے اس کو میں کیسے ڈیل کروں یا کیسے میں اس کیز پہ کسے میں مدد مانگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کچھ کیسے میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مرد انہیلتھی جو گلت کوپنگ سٹیٹسٹریز استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے جو جذبات اپنے جو ذہنی مسئلے ہوتے ہیں وہ وائلنس یا گھسے کے ذریعے وہ اس چیز کو نکھاتے ہیں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے do not cry do not you know talk about the emotions اس سے مرد مرد نہیں رہتا مرد بن جاؤ man up behave like a man اس سے وہ چیز اس کے اندر تب ہی جاتی ہے اور وہ ذہن نہیں کرتا ہے اور اکثر بات میں وہ چیز پھٹ کے ایسے نکلتی ہے وائلنس کے حوالے سے گھسے کے حوالے سے ایسے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے تب تک وہ فوراں فرینزک جو جیل کے طریقے یا جو کورس کی طرف وہ انسان چلا جاتا ہے اور جو پیچھے اس کا جو راز ہوتا ہے کہ کس وجہ سے اس نے وہ جرم کیا ہے کس وجہ سے وہ crime commit ہوا ہے اس چیز پہ ہم پھر نہیں توجہ دے سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری society میں کہ اکثر ہم مردوں کو ایک platform دیتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے جذبات اپنے problems کس طرح سے ظاہر کریں اور فرینزک حوالے میں بھی آپ دیکھے جائے اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل معصوم ہوتا ہے وہ نہ سمجھ ہوتا ہے ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے relate کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں دوسروں کو کیسے عزت دیں اگر ہماری پیدایش ایسے گھر آنے میں ہو ہی ہو جہاں ہم مرد افسا کرتا ہے مرد شاید اپنے بچوں کو بیمارے مرد شاید اپنی بیوی کو بھی مارپیب کا شکار بنا دے اور اس پہ ہم سوال نہ اٹھائیں جب بچے یہی چیز دیکھتے ہیں جب وہ بھرے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز تو میری فیملی میں چلتی تھی کسی نے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی کسی نے اس پہ سوال نہیں اٹھایا تو اب میں بھی یہی چیز کروں گا اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے تو اکثر ہم جب انسان جب بچہ ہوتا ہے سیکلوجکل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رول موڈلز جونتے ہیں کہ ہم ایک قسم کے قتلے ہوتے ہیں کہ ہم ہم ماں باپ کو دیکھتے ہیں دے کے ہر چیز کو سیکھتے ہیں لیکن اگر ماں باپ کی یہ بہیور یہی ہوتی ہے کہ باپ غصہ دکھا رہا ہے باپ مارپیٹ کر رہا ہے جب وہ بچہ بھرا ہوتا ہے وہ وہی چیز پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتکل ایک عام چیز ہے یہ چیز قبول ہے کوئی مجھے چیلنج نہیں کر رہے گا اور اکثر یہ عورتوں کو بھی یہ ہو سوال نہیں ہوتا اور سوال اس چیز پہ نہیں ہوتا کی عورتیں اتجاج بھی نہیں کرتی اس چیز پہ کہتے ہیں پھر معایشتہ کیا کہے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب ہم اس جملے پہ آ جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے معایشتہ کیا کہے گا کہ ہم اس چیز کو جب چیلنج کر رہیں گے بہت پرابلمز ہو جائیں گے فیملی میں اور اس سے بیتے یہی ہے پھر فیملی مجبور ہو جاتی ہے ہم اس چیز کو چھپائیں ہم اس چیز کو فیملی کے اندر ہی اس چیز کو سمحا لیں لیکن دیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اگر ہم اسی چیز کو پہلے ہی اڑھیں بعد میں اتنا مسئلہ پھر نہیں بنتا صحیح تو وہ کون سے مطلب ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مردوں میں زیادہ تار یہ نقصیاتی مسائل آگے جا کے سامنے آتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک بات کی کہ بچپن سے ہی انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کہ as a man you can't express your emotions or sentiments اگر گھر میں کوئی فوت کی بھی ہوتی ہے تو عورتیں تو اپنا openly رو سکتی ہیں گریہ کر سکتی ہیں لیکن مردوں کو بولا جاتا ہے کہ نہیں تم رو نہیں don't cry like a girl اور تم مرد ہو یہ جو مرد کی دیفنیشن ہے مردانگی کی دیفنیشن ہے یہ ہمارا کلچر سیٹ کرتا ہے ہماری سوسائیٹی سیٹ کرتی ہے what does masculinity means اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ masculinity ہے کیا یہ ہے کیا یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مردانگی اس میں اس کی میننگ ہے کیا اس کی معنی ہے کیا اور اس کو ہمیں compare کرنا پڑے گا کہ society feminism کو بھی کیا کہتی ہے اور feminine بننا وہ کیا کہتی ہوتی ہے اس کو compare context میں تھوڑا کرنا پڑے گا جب ہم masculinity کی بات کرتے ہیں ایک تو ہمیں مذہب کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد کیا ہوتا ہے ایک مرد کے فرض کیا ہوتا ہے لیکن اس چیز کو تھوڑا سا ہم سائٹ پہ رکھتے تھے اور کلچر کے حوالے سے society کی جو meanings ہوتی ہیں masculinity ہم اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہمارا behavior ہوتا ہے تو masculinity وہ چیز ہوتی ہے کہ کون سے attributes کون سے کردار society ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے behavior کرنا چاہیے کس طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اٹھنا بیٹھنا ہمارا یہ definition society سے آتا ہے کلچر سے آتا ہے کچھ کلچر میں یہ مانا جاتے فور ایکسامپل کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ فرض کریں مرد اپنے جذبات ظاہر کرے گھر ریلو کام میں اپنا ہاتھ بٹھائیں لیکن کچھ معائشوں میں اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ مرد مرد نہیں بن رہا ہے تو یہ ایک کلچر کی طرف سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے society کی طرف سے یہ چیز ملتی ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کیا تھا اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا خات ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سب سے بڑا problem mental health کا ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ eating disorders جیسے انیسیا بلیمیا ہو گیا اور body dysmorphia ہو گیا وہ زیادہ طرفوں میں ہے اکثر ہم یہ سوچتے تھے society کے حوالے میں یہ صرف اور تو بھی جیسے جلتی ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں بھی eating disorders آتا ہے body dysmorphia آتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے بھجپن سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہمیں masculine بننا ہے we need to be tough we need to be big we need to be muscular ہمیں کوئی کمزوری نہیں دکھانے چاہیے اگر ہم نے کوئی کمزوری دکھائی اس سے ہمیں ایک negative اثر پڑے گا یہ بہت society, میڈیا, culture کی طرف سے ہمیں پتہ جلتا ہے مسکلنگ کے definitions کیا ہوتے ہیں یہ مذہب کے حوالے سے ہم اتنا نہیں سوچتے ہیں اس بارے میں لیکن جس culture جس معاشرے میں جس setting میں رہتے ہیں اس سے ہمارا زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو totally different approach لیتا ہے مذہبی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی ساری examples موجود ہیں ہمارے آئمہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کا کردار کہ جہاں پہ میدان جنگ میں ہوتے تھے تو اس وقت شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے لیکن جب یہی اہل بیت اپنے گھروں میں موجود ہوتے تھے تو وہ ایک نرم مزاج ایک خوش مزاج اور امام علی کا مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر میں گھرے لو امور میں بی بی فاطمت و زیرہ السلام اللہ علیہ کے مدد کرتے تھے گھر کی صفائی میں کھانا پکانے میں لیکن اس چیز کو ہم بڑی تعریف کی طرح سے مطلب اس کو بیان کرتے ہیں ممبروں سے لیکن جب یہی چیز اپنے گھر میں یہ بات آتی ہے کہ اپنی وائف کو ہلپ کرنا یا مدر کرنا یا اپنی بہن کو ہلپ کرنا کچن میں یا امور خانداری میں تو اس کو کلچرلی اس کو بہتی مطلب منفی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرد کا کام نہیں ہے جبکہ یہی مرد پروفیشنل فیل میں شیفز بھی ہیں یہی مرد پروفیشنل فیلز میں کلینرز بھی ہیں لیکن اپنے گھر میں صفائی کرنا یا اپنے گھر میں کوئی کام کو اس کو ہمارا کلچر بہتی نیگیٹیولی پرسیف کرتا ہے ایک سوال ہمیں پاس آیا ہے کہ ماں باپ و والدین کو وہ کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے لیت کرتے ہیں اوکے پہلے تو آپ نے بہت اچھی بات دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہم جائیں گے اور ان شرم میں پاس تین ایسے اگزامپلز بھی ہیں کہ جہاں اس چیز کو شہباشی ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو ہم شہباشی دیتے ہیں کہ آپ اپنے عورتوں کی مدد کر رہے ہیں گھرے لو کام میں آپ مدد کر رہے ہیں اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے اور اس کو چھپانا بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم آج کل بھی سوسائیٹی دیکھ لیں مرد اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھتا اگر وہ ہی نرمی اپنا لے گھر گرستی میں وہ ہاتھ پیٹھائیں وہ ایک نیگٹیو چیز جیسے آپ نے کہا تھا آپ خود ہی دیکھنے اکثر ہماری سوسائیٹی میں اگر عورت کچن میں پابند رہے گھر کے کام میں پابند رہے اس کو شہباشی دی جاتی کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور یہ اچھی عورت ہے اچھی لڑکی ہے اور آگے بھی اس کا مستقل اچھا ہوگا اگر لڑکا گلی میں بیٹھا ہو وہ ہم سوال ہی نہیں اٹھاتے انگلی ہی نہیں اٹھاتے کہ اس کی پروریش کیسی ہو رہی ہے اس کو گھر میں سوڑا شامل ہمیں کرنا چاہئے گھر کے کاموں میں شامل کرنا چاہئے ہم اس سے پوچھیں کہ ایسا کو ان سے مسئلہ ہے کہ تم باہر بیٹھے ہو یہ ہم نہیں پوچھتے اور یہی مسئلہ ہے ہماری سوسائیٹی کے یہ سب چیزوں سے ہم بھاگتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں یہ مسئلے ہوتے ہیں جب ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے وہ مسئلے زیادہ پیش جاتے ہیں ڈیویلپ مینٹل ڈیئرز جو کہتے ہیں ڈیویلپ مینٹل ڈیئرز جہاں بہت انفلونس کا جو بہت ونرابل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توجہ دینی پڑھتی ہے اس کی تربیت پر ہمیں انکریج کر ہمیں ایسا ماخول اپنے گھر میں بنانا چاہئے کہ بچہ کومفیڈنٹ اپنے آپ کو جیسے کمفیٹبل محسوس ہو کہ میں اپنی جذبات ظاہر کر سکتا ہوں اگر مجھے کوئی گم ہے تکلیف ہے پریشانی ہے مجھے ظاہر کرنی چاہیے یہ بات ہے اور مجھے ڈھر بھی کے بات کرتے ہیں کہ آپ کھل کے بتائیں محسوس کرتے ہیں ہم اس کا خل نکالتے ہیں لیکن جب لڑکوں کی بات آتی ہے وہ خود کی نہیں بات ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مردوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے جو اس بات ظاہر کرنا ہے تو جب ڈیویلپمنٹ ڈیئرز چلتے ہیں اس وقت ہمیں گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ بے شک لڑکا ہو یا لڑکی اس میں کوئی فرق ہمیں نہیں کرنا دونوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنے جذبات ظاہر کریں اگر آپ کو پریشانی ہے مل کے ہم بات کرتے ہیں یہ یہ نہیں کہ صرف ایک جنس اپنے جذبات ظاہر کر سکتا ہے اور دوسرا نہیں دوسرے کو سٹرونگ برنا ہے ڈفک برنا ہے اور یہ دوسری بات آتی یہ سوسائٹی کے حوالے میں اگر ہم سوچا جائے ہمیں یہی ٹی ٹی پر ڈرامز میں دکھایا جاتا ہے جس گھر میں لڑکیاں ہوں ان کے بھائی کو بہت وہ ٹف بننا پڑتا ہے اس کو زیادہ کمانا پڑتا ہے ان کی سپورٹ کرنی پڑتی اس کے جہیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے وہ بھائی اپنی کوڑی نہیں ظاہر کر سکتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوگا سٹریس چل رہا ہوگا انگزائیٹی چل رہی ہوگی اس کی سوچ کیا ہوگی کہ مستقبل میں اپنی یہ ساری ذمہ داری میں کیسے نباؤں گا ممکن ہم اگر بچپن سے اپنے بیٹوں کو بھی یہ اس چیز پر توری سی ہم توجہ ہوتے ہیں کہ یہ جس بات میں سوچنا ایک عام چیز ایک قدرتی چیز ہے اس میں کوئی یہ مت سمجھے کہ میرا بچہ پاگل ہو رہا ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا ایسی کوئی کمزوری ہے اکثر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بچے زیادہ جذبات زائد کرتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراں ہم تھیرپی کے بات پاس پیٹ دیتے ہیں ہمیں اس چیز کو نورملائز بنا کرنا چاہیے کہ یہ عام چیز ہے اگر بہت ہی سکول میں کوئی مسئلہ ہے سکول میں شاید بلینگ چلتی ہے آپ کھل کے بتائیں اس میں آپ کوئی گلپی نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے تو یہ گھر کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم شروع سے ایسا ماحول بنائیں کہ بچہ کھل کے بتا سکے اس میں باپ کا بھی کافی کردار ہوتا ہے اور کافی ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر باپ بھی یہ ایک اچھی طریقے سے دکھا سکے کہ میں بھی اپنے جذبات ظاہر کر سکتا ہوں میں بھی وہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے بیٹا وہی چیز پر سیکھے گا کہ اگر میرا باپ یہ ہی کر سکتا ہے خوشی سے ظاہر کر سکتا ہے بیان کر سکتا ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے پھر بچہ وہی چیز سکتا ہے کہ یہ ایک عام چیز ہے میں کچھ ہٹکے نہیں کر رہا ہوں یا مجھ اس چیز کی شرمندگی میں ہی محسوس کرنی چاہیے جو اس وقت ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی مسئلہ ہے جو آپ ہمارے تیرپس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز فیس بک پہ ہدایت ٹی وی کے پیج پہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے آپ اپنے قویسٹنز فیڈباک اور کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے سٹوڈیو میں کال کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ والدین سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے خاص کر کے باپ کا جو کردار ہے وہ ایک اولاد کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ظاہر ہوتا ہے اور باپ جس طرح سے اپنے گھر والے رشتداروں سے دوست ہے باپ کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے بچہ وہی سیکھتا ہے بیٹا اگر دیکھے گا کہ باپ جو ہے وہ ہر وہ غصے میں ہے گالی گلوچ کر رہا ہے یا ہر وقت مطلب تیش کے عالم میں رہتا ہے یا وہ بچے کی ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت خراب ہے گھر والوں کے ساتھ بہت خراب ہے تو بچہ اس کو نورملائز کر لیتا ہو پھر وہی پیٹنز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر وہ بڑا ہو کہ اس کی پرسنیلیٹی میں میں وہی ٹریٹس آتے ہیں جو کہ اس کے فادہ میں یا گھر کے دوسرے مرد حضرات میں نظر آتا ہے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی زبیر کہ ہمائی جس سوسائیٹی ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے میندسٹ کو چینج کرنا اور ان سٹیریو ٹائپس کو چیلنج کرنا ہے بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اگر کوئی شخص چاہتا بھی ہے کہ وہ اپنے مسئلے کا اظہار کرے یا اگر مثال کے طور پر اگر کوئی جوب پر اس کو پریشانی ہے یا کام سے ریلیٹڈ سٹریس ہے تو they are not allowed to talk about these problems at home تو as a therapist تو اس میں جو مرد حضرات آپ کے پاس آتے ہیں seeking help ان میں زیادہ تر کون سے مسائل ہوتے ہیں آپ نے بالکل جائز بات کی ہے کہ اکثر مردوں کو یہ علم نہیں ہوتا یا کوئی جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس کہ وہ جا سکیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جاؤں میں اپنے پریشانیے کہاں ظاہر کروں اگر مجھے مسئلہ چل بھی رائے کہاں جائے اور واقعی یہ بہت بہت مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے ویمن سروس بہت ساری ہیں یہاں انٹرن میں ترہ ترہ کی ویمن کی سروسز اور عورتوں کی سروسز بنی ہوئی ہیں جہاں ان کی مدد کرتے ہیں جہاں ان کی جیسے بہت ان کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ منز کی منٹل ہیلس سروسز ان کی بہت زیادہ کمی آپ خود دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہاں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کی منٹل ہیلس کے حوالے سے بہت کم ہم اس پر توجہ دیتے ہیں اگر سروسز ہیں ہی نہیں جو مردوں کے لیے بنی ہو وہاں سے ہی ثابت ہوتا کہ ہماری سوچ کیسی ہے اور اس کو چینج کرنا بہت ٹائم لگتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ awareness of education کی ضرورت ہی ہے اکثر جو کلینک میں آتے ہیں مرد اکثر depression کے شکار ہوتے ہیں stress اور anxiety کے شکار ہوتے ہیں وہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے اکثر ہماری society میں اور ہماری معاویشے میں یہی ایک عام کی جاتی ہے کہ ماں گھر پہ ہوتی ہے ماں تربیت دیتی ہے بچوں کو باپ باہر جاتا ہے باپ کمائی کرتا ہے اور باپ پھر مالی طور پر اپنے بچوں کو بی بی کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے؟ اگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے بچوں کو بی بی کی سپورٹ نہیں کر سکتا اور وہ پھر اپنے آپ کو ایک نامرد سمجھتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی کہ مرد وہ ہوتا ہے جو کما کے دیتا ہے اگر وہ اپنا یہ کردار ادا نہیں کر رہا مرد یہی سوچے گا کہ میں ایک نامرد ہوں اس کا confidence چلا جائے گا اس کی self esteem چلی جائے گی وہ بہت اپنے آپ کو ڈان محسوس کرے گا اور اکیلا بھی محسوس کرے گا تو اگر ہمیں جوب میں یہ مسئلے چل رہے ہیں ہمیں دکت ہوتی ہے ہم بہت پریشانی ہم کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کہ لوگ شاید مجھے کم تر نہ سمجھے یا گلت طریقے سے مجھے دیکھے نہ یا میری ججمنٹ کر رہے طریقے سے نہ کریں تو اس خاموشی کا شکار وہ مرد بن جاتا ہے اور وہ اپنے اندر وہی چیز اس کے اندر ہی کھا جاتی ہے سو جب ہمارے کلیننگ میں آتے ہیں پہلے ہم یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کے جذبات بھی اتنے ہی جائز ہیں جتنے عورتوں کے جذبات جائز ہوتے ہیں پھر ہم پوری ہسٹری لیتی ہے لیتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا مسئلہ بچپن سے کہ وہ اپنے جذبات نہیں ظاہر کر پائیں جتنا وہ پیشنٹ اپنے آپ کو سمجھے گا اتنا پھر وہ اپنے آپ کو چینج کر پائے گا اور پہلا قدم یہ ہی آپ آئیں یہ ایک کونفیڈنشل جو تھریپی ہوتی ہے ایک سیکیور تھریپی ہوتی ہے ہم آپ ججمنٹ نہیں کریں گے ہمارا کام یہ نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے آپ کو سپورٹ کرنا آپ کی خوصلہ افضائی کرنا آپ کی مدد کرنا آپ کا کونفیٹ سے برکانا اور یہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہماری جو سوچ ہے جو سوسائیٹیل کی سوچ موائشری کی سوچ ہے ہم زیادہ عزت اس مرد کو دیتے ہیں جو زیادہ کما رہا ہوتا ہے جو اپنی فیملی کو ہالیڈے پہ لے جس کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے اچھا گھر ہوتا ہے وہ ایک کمپیٹیشن مردوں میں شروع ہو جاتا ہے ان اگین وہ مرد سٹریس انگزائیٹی ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے جس جس کی کمائی اتنی نہ ہو جو اپنی اتنی فسیلیٹیز اپنی فیملی کو نہ دے پر ہیں یا اپنے بچوں کو اچھے سکول نہ بیج سکے وہ ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے اور یہ ایک دنیاوی سوچ ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ کامیاب مرد وہ ہوتا ہے جو خط زیادہ کمائی کرتا ہے خط زیادہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے جو بہت ضروری ہے جو مرد بچپن میں یا بڑی عمر میں بھی جنسی حملے کے شکار ہوئے ہو ٹھیک ہے آج کل ہم میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی شو بھی چلتے ہیں ترہ ترہ کے ڈرامے چلتے ہیں جہاں توجہ دی جاتی ہے جو لڑکیاں یا بیٹیاں یا بچیاں جنسی حملے کے شکار ہوئی ہو وہ بلکل ایک جائز کام ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے اس کا اوائرنس سامنے کرنا چاہیے اس پر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے لیکن ایک چیز کو ہم بالکل نظر اندار سکتا رہے ہیں کہ مرد بھی جنسی حملہ کا شکار ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ مرد کبھی ظاہر نہیں کرتا اس کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے اس کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کی طرح سے کونسی تومت اس پر لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ پھر اپنا ٹراما سامنے نہیں لیتے آتا اور نہ وہ ٹریٹمنٹ اس چیز کا لیتا ہے تو مرد اس چیز سے بھاگنے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنا لیتا ہے وہ فرض کریں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں ان کو نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے بھاگنا چاہتا ہے اور اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا اور پھر وہ بات آ جاتی ہے جو مردوں پہ جنسی حملے ہوئے ہوں وہ پھر اس بات کا فکر کرتے ہیں کہ شاید معاشرے یہ نہ سمجھے کہ ہم جنس پرس کا شکار بن گئے یا اس نظر سے ہمیں دیکھیں یہ بہت کمپلیکس ایک چیز آ جاتی ہے بہت یہ گہری اور سینسٹی بہت نازب یہ بہت ٹاپک ہے اور یہ بھی بہت چیز عام چیز ہے ہمارے کلینک میں کہ مرد بیان نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی حافظہ ہوا ہوگا جی آپ نے بہت امپورٹن بات کی کہ جو مسائل عورتوں کے ساتھ ہیں وہی مسائل مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ عورتیں ہو سکتا ہے اس کو ایکسپریس کر پائیں اس کے بارے میں کسی سے کنفائٹ کر کے بات کر سکیں لیکن مردوں کو بچپن سے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر چیز کو دباؤ اپنے اندر رکھو کیونکہ مر جو ہیں ان کا دیفنیشن ہے کہ they have to be strong physically and emotionally they have to be strong as if crying or shedding a single drop of tear will damage the masculinity اور جہاں پہ اپنے مثال دی بہت سارے ایسے کیسے ہیں بلکہ ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا ہے کہ as a child I was molested in the madrasa by my teacher but I didn't know what to do and who to confide in پنگا کہنا ہے کہ انہوں نے مدرسہ جانا چھوڑ دیا ان کے پیرنٹس مجھ نہیں پائے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بچہ سکول نہیں جانا چاہتا تو وہ ڈاٹ ڈپٹ اور سختی انہوں نے شروع کر دی والدین میں then they he moved to another madrasa وہاں پہ دوبارہ ان کے ساتھ یہی incident ہوئے اس کے بعد he started showing physiological symptoms as a child اس میں bed wetting وغیرہ تھی nightmares تھے anxiety تھی تو اس کے بعد ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور پھر یہ بات کھولی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ as an adult i am now suffering from ocd تو یہ ممکن ہے جن کے ساتھ کوئی نفسیاتی problem ہو وہ اس کو express نہیں کر پاتے مرد حضرات تو وہ کسی جسمانی بیماری کی شکل میں سامنے آتی ہے پھلکل یہ بہت عام چیز ہے ڈاکٹر نے یہ اپنا experience ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بہت عام experience ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں بچپن میں جب بچہ تھوڑا سا غصہ دکھا رہا ہو چرچرہ پن دکھا رہا ہو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے نہیں جانا سکول مجھے نہیں جانا مدرسہ وہ غصہ کر رہا ہے لیکن وہ یہ چیز بیان نہیں کر سکتا ظاہر نہیں کر سکتا ماں باپ کے سامنے ماں باپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اب مزید سکتی کریں اس کے ساتھ ہم مزید اس کو گسیٹیں لے کے جائیں زبردستی لے کے جائیں کہ کسی طرح سے یہ بچہ باز آ جائے انفورچنٹلی اس کا یہ ہی اثر ہوتا ہے کہ وہ بچے کی بہیوئر بگڑتی جاتی ہے اور پھر بچے کا جو بھروسہ ہوتا ہے ماں باپ پہ جو مدرسے پہ جو ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے ان کا بھروسہ ہٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بچے کو یہی کمپلیکس پوری زندگی میں رہتا ہے کہ میں اب کس سے بھروسہ کر سکتا ہوں ایک تو کوئی ویلیڈیشن مجھے دے نہیں اگر کوئی ایسے بہیوئر پروبلم پیش آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں اگر ماں باپ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں بچے کو یہی پیش آتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا تو مجھ کو یقین نہیں کرتے ہیں یا میری بات سیریس نہیں لیتے اس سے انویڈیشن ہو جاتے ہیں پھر بعد میں اس سے ترہا ہو جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ فیزیولوجیکل یہ بہت عام چیز ہے کہ بعد میں ترہ ترہ کے مسئلے ہوتے ہیں پینک اٹیک وہ بہت ایک فیزیکل ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اقراز ہوتا ہے کہ بندے کو کیوں پینک اٹیک ہوتے ہیں کام بنا، رات کو ڈرنا، برے خواب آنا، شیک کرنا، اپنے آپ کو بہت کمزور میں کرنا، قاوٹ کرنا ترہ ترہ کے درد جب جسم میں نکلتے ہیں اکثر اس کے پیچھے کوئی ذہنی یا نفسیاتی راز ہوتا ہے کہ اس بند کو کیوں یہ مسئلے پہش آتے ہیں صحیح ہمیں پر سکھ سوال آیا ہے براہ علیہ وقی استر کی مکشور تک سوال آیا ہے پینک اٹیک ہوتے ہیں پینک اٹیک ہوتے ہیں پینک اٹیک ہوتے ہیں پینک اٹیک ہوتے ہیں انگل انڈا پائنس کے رسالے ترہائے ہیں انگلے گھر دیمسی کچے پہتے ہیں انگلے بچے پہتے ہیں اور اب سے بچے طرف سکتے ہیں باپ سے نہیں دینی پڑتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں سمجھتی کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ غلط کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرتا وہ وہ الزام وہ خود پہ لے لیتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے ہم میں کوئی مسئلہ ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اور ماں تھیرپی کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن تھیرپی جو رکھ باپ کو ہوتی ہے اور یہ بہت ایک اہم چیز ہے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم حاصل کریں اس پروگرام میں اور سوسائیٹی میں بھی اس بارے میں سوچیں کہ ہمیں انکاریج کرنا چاہیے کہ جو مرد مردوں کو مشکل پیش آتی ہے بچوں کے ساتھ بانڈنگ کرنا وہ محسوس کرنا اس مرد کو تھیرپی کے ضرورت ہے کہ پہلے ہم پتہ لگائیں کہ ان کے بچپن میں کیا ہوا تھا ان کی ریلیشنشپ ان کے باپ کی ساتھ کیسی تھی کہ وہ ہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے ان کے بچوں کے ساتھ یہ نا یہ ایک اور چیز ہے کہ اکثر یہ سوسائیٹی میں یہاں مشرقی سوسائیٹی میں مغربی سوسائیٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتے فورن ڈاکٹرز نیرسرز تھیرپیس اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس نیٹل ڈیپریشن کا شکل دار نہ بن جائش کریں اپنے بچے کے ساتھ وہ قریب ہو جائیں وہ جذباتی کلوسنس میں سوس کر رہے ہیں لیکن اگین ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ایک مرد بھی باپ کن گیا ہے اس کا کردار بدل گیا ہے تبیلی آگئی اس کی زندگی میں اس کو ہم کیسے سپورٹ کریں کہ وہ بھی وہی چیز وہی کلوسنس اپنے بچوں کے ساتھ کیسے محسوس کر رہے ہیں ایک جذباتی لیول پہ یہ ہم بہت اکثر بھول جاتے ہیں کہ دنیاوی لیول پہ مرد شاید ٹھیک پیش آ رہا ہوں کہ وہ کمار آئے وہ گھر پہ وہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے لیکن جذباتی ہی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی بھی جذباتی ضرورت ہوتی ہیں جذباتی ضرورت ہوتی ہیں وہ کیسے وہ مرد پوری کر رہا ہے اور شاید اس کو کوئی نہ کوئی دیکھت کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی پریشانی ہو کہ وہ اپنے جذبات ظاہر نہ کر سکے اس کی وجہ سے وہ بانڈنگ نہ ہو رہا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس مرد کو تھیرپی کی ضرورت ہے فیملی کے اتنی ضرورت میں ہی ضرورت ہے لیکن یہ بہت ہی مشکل چیز ہے کنونس کرنا ایسے مرد حضرات کو کہ they need professional help کیونکہ majority cases میں آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ایک denial کی مطلب حیثیت میں ہوتے ہیں وہ اس چیز کو accept کرنا ہی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی problem ہے جتنے بھی warning signs ہیں یا red flags ہیں personality کو لے کے یا behavior کو لے کے تو ہمارے برادران جو ہے وہ اس کو ignore کرتے ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے پھر جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے اور بہتی خرونک سٹے جا جاتا ہے تب انہیں ہوتا ہے کہ چلو آپ doctor کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس پہ پھر medications پہ dependency ہو جاتی ہے تو آپ پلیز یہ کیا مسیج دینا چاہیں گے کہ why should our brothers our sons they should seek professional help لیکن اس پہ یہ ایک چیز ہم نے masculinity بھی ایک بات کی ہے لیکن اس میں یہ آگے ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں toxic masculinity اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کا یا مرد کا ego اس خط تک پر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا وہ اپنے behavior پہ reflect نہیں کرتا وہ جائزہ نہیں لیتا اپنے behavior کا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں اور کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں لیکن ان کو ججک ہوتی ہے یہ دکت ہوتی ہے کہ ہم اب اس کی مدد لیں یا بیان کے کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں اپنے آپ کو پیسے تبدیل کروں اس میں toxic masculinity کا مسئلہ یہ بہت آ جاتا ہے کہ مرد اپنے آپ کی وہ جو اس کی ego ہوتی ہے وہ اس کو control نہیں کر سکتا نہ وہ اپنے آپ وہ عاجز ہی اپنے اندر وہ لے کے آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں میں نے کچھ غلط کیا ہے مجھے اب مدد کی ضرورت ہے آپ مجھے treatment ہے نہ وہ اس کی جو ارد ارد شاید جو ماحول ہے جو family ہے وہ بھی اس کو شاید نہ کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کہ آپ جو غلط کر رہے ہیں آپ کو کچھ مدد کی ضرورت ہے وہ family میں ایک چیز ہم قبول کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر یہ نشہ کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں مر تو یہ ہی کرتے ہیں تو یہ toxic masculinity ہمارے society میں حق سے زیادہ پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم پھر نہیں مدد مانگتے نہ ہم treatment صحیح کر رہا لیتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ بالکل آخر میں ہم treatment مانگتے ہیں جب ہماری طبیعت حق سے زیادہ خراب ہو گیا جائے اور پھر ہم medication پر dependent ہو جاتے ہیں آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا ہے لبیت علیہ السلام اور وہاں ہم ان سے ہی مختلف واقعات ایسے ہیں time کا مجھے بتائے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں جو آج اسی وہاں تھی جو ایک quality انسان میں ہونی چاہیے وہی qualities ہم اپنے آپ میں اپنا ہیں ٹھیک ہے ہم کربلا کا ہی واقعہ لے لیں وہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ masculinity یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حر کا example لے لیں جب انہوں نے دیکھا کہ میں غلط راستے پر چلنا ہوں اور انہوں نے اپنا راستہ درست کر لیا انہوں نے اپنے آپ میں وہ ایک آجسی پیش کیا انہوں نے معافی مانگی انہوں نے اپنا کردار درست کیا اور وہ سچے راستے میں ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ نہیں تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کوئی میرا مجھ نہیں کر سکتا کوئی مجھے تبدیل نہیں کر سکتا وہ ego نہیں تھی اور ایسی qualities ہم خود میں اپنانی چاہیے کہ آج اسی اچھی چیز ہے reflection اچھی چیز ہے اپنی غلطی بھی مانا اچھی چیز ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے یہ بہت powerful ایک چیز ہوتی ہے اگر ہم اپنی غلطیاں خامیاں مان لیں تو پوچھ کر لیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے یہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جیسے باک اکثر وہ پیار نہیں زائر کرتا اپنے بچوں کو آپ خود ہی دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب حضرت قاسم علیہ السلام کو کیسے وہ گلے لگاتے ہیں کیسے اپنا پیار زائر کرتے تھے کیسے وہ affection اور bonding دکھاتے تھے masculinity یہ ہوتی ہے کہ ہم وہی چیزیں وہی qualities ہم اپنے آپ میں اپنا لے اور وہی چیز ہم دکھائیں دوسروں میں وہ پیار وہ respect love وہ bonding اور وہ security ہم دوسروں کو بھی دکھائیں آپ خود ہی دیکھیں یہ دن ایسے چل رہے ہیں کہ امام سجاد وہ خود جانا چاہتے تھے لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں ان کی یہی چاہت تھی کہ میں جاؤں میں وہاں بھی حصان ہو لیکن ان کی طبیعت نہیں تھی تھی ٹھیک ہے ان کا ایگو نہیں آگیا اس چیز میں امام حسین علیہ السلام نے یہی طرح آپ نہیں جا سکتے آپ کی طبیعت نہیں تھی اور یہی چیز ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر مرد کی طبیعت نہ ٹھیک ہو اس کو کہ ہم ایک قدم پیچھے لے سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہم کمزور ہیں اس کا یہ مطلب نہیں فیمنیم کا ایک طریقہ ہم پیش کر رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کے دھیان دینا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں غلط بات نہیں ہمیں ایک بات سے سیکھنا چاہیے بہت اچھی گفتگو کی زفیر آپ نے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ صرف ایک گھر یا ایک گھرانے تک یا ایک خاندان تک محدود ہیں بلکہ اس سے پوری نسلیں تباہ ہوتی ہیں اس کا اثر پوری نسلوں پر پورے معاشرے پر بدہ ہے اور ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک ہیلڈی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خاص کر کے بیٹوں کی تربیت پر غور کریں اور بیٹے اور بیٹوں میں فرق نہ کریں اور اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں نہ کہ کلچر یا سوسائیٹی اور تریڈیشنز اور رچھو جو دیں اور یہ کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت خاص کریں بچوں کی تربیت خاص کریں اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح سے کیجئے کہ آگے جا کے آپ کو ان پر فخر رو بجائے شرمندگی کے زبیر بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے ساتھ جوئی کیا اور اس اہم مسئلے پر گفتے ہوگی اور آپ ہمارے ناظرین کو بھی یہی دھم تلفین کریں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوئی دباؤ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو ہمارے برادران کو اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ انسان ہونے کے علامت رونا کسی چیز کی فکر کرنا کسی غم میں مقتلہ ہونا یہ چیزیں نارمل ہیں اور فطری ہیں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کو بھی 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 پر پروفیشنل ہیلپ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات، ریلیشنشپ کانسللز موجود ہیں بجائے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم وقت کر ایک پروفیشنل سے رجوع کریں اور اگر ہمیں راستہ نہیں مل رہا تو ہم مدد لیں کہ کوئی ہمیں وہ راستہ دکھائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور سوائے رگرٹ کے اور پشتاوے کے ہمارے ساتھ کچھ نہ بچے زبیرو سینڈ فائنل ورڈس بفوری انڈال پس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو ریفلیکشن کی حد سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ وہ قوالٹیز پائیں مذہب کے حوالے سے کچھ سیکھیں کلچر کو ایک سائٹ پہ چھیں یہ ایک بہت پرانا یہ قصہ چل رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے زمانہ کیا کہیں گے اس چیز کو ہم خٹ کے اپنی فیملی کے بہتری سوچیں اپنے بہیور کی بہتری سوچیں اور آپ اپنے آپ کو امپاور کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ تھیرپیس کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں آپ اپنے منس کی گروپ بنا لیں اب تو بہت سارے ایسے بنیں گے آپ خود کو امپاور کر رہے ہیں اپنے منس کی گروپ بنا لیں اپنے ایک ایسا ماہول کریں کہ یہ بالکل ایک عام چیز ہے جیسے آپ نے کہا جذبات محسوس کرنا ایک قدرتی چیز ہے اس میں شرمندگی ہمیں نہیں محسوس کرنی جائے رو رو کہ ہم اپنے آنسو دکھاتے ہیں مجالسوں پر یہی شرمندگی ہم محسوس کرتے ہیں جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں آنسو نکالتے ہیں تو یہ اس چیز کو ہمیں تبدیل چکھرنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں مرد بھی انسان ہیں کچھ فرق نہیں کرنا چاہیے عورتوں اور مرد میں جیسے ہم جسمانی بیماریوں میں فرق نہیں کرتے ایسی ذہنی بیماریوں میں ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے اور کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے مرد نہ مرد نہیں بن جاتا نہ وہ کم مرد ہوتا ہے اگر اس کو ذہنی مسئلہ ہو وہ ذہنی مسئلہ ٹھیک ہی ہو سکتا ہے اور انسان کو کامفیٹنس مزید بھی بڑھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ زبین حسین انشاءاللہ ہم پھر آپ کو دعوت دیں گے اور کسی اور نفسیاتی مسئلے پر ذکر کریں گے اگلے ہفتے ساترڈے کو آگاہی میں ہم بات کریں گے ڈپریشن کی انشاءاللہ ہمیں ضرور جوئن کیجئے گا اور اپنے سوالات ہمیں ایسا شیئر کیجئے ہمیں فیس بک ہدایت ٹی وی کے پیج پر اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی